اسلام علیکم امریکہ میں لنڈا بزار کس طرح کا ہوتا ہے یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں دکھایا لیکن آج دوبارہ اس کے بالے میں حوالے سے تو اسی ڈیٹیل میں بات کروں گی کہ یہ فالتو سامان کو ہم لوگ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کس طرح لے سکتے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے جاکے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ان کا نامت بھولا کریں تاکہ آنے والی آل انفرمیٹی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے اور اب اسی طرح لائف امریکہ کو انجوائی کرتے رہو امریکہ میں لنڈا بزار کیوں اسے کہا جاتا ہے حالانکہ اس کو ٹیک سیل بھی کہہ سکتے ہیں ٹیک سیل بھی کہتے ہیں ہم لوگ جیسے اس کو لنڈا بزار کہتے ہیں یہاں پہ ایسان میں جیسے موسٹلی دیکھا جائے تو کافی زیادہ سردیوں کا جیسے سیزن آتا ہے تو لنڈا بزار لگنا شروع ہو جاتا ہے یوس ہوتی ہیں دوسری کنٹریز سے آئی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ سیل آؤٹ ہوتی ہیں یہاں بھی یہی پرپس ہے سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ نیوریشل کا سیٹی ہے یہاں یہ سیٹی ہال بھی ہے نیوریشل کا جو سیٹی ہال ہے اس کے برابر میں یہ پورا ٹیک سے لگی ہوئی تھی اور یہاں پہ سارے لوگوں نے جو اپنے اسٹال لگائے ہوئے ہیں کہیں نہیں کہ آپ لوگوں نے اسٹال لگا لیا اسی طرح لگا لیا کسی اسے پرمیشن لینی پڑتی ہے جی ہاں یہ پرمیشن بھی لینی پڑتی ہے اور اس اسٹال کا پے بھی کرنا پڑتا ہے جو آپ نے ایریا لینا ہے اسی ایریا کا آپ نے پے کرنا ہے وہاں پہ آپ نے کتنا پے کرتے ہو یہ سارا آپ کی پلیس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا چارج کیا ہے اور آپ نے کتنا اس کو پے کرنا ہے کتنا آپ کا سٹاف ہے اور کون کون سا سٹاف ہے آپ کا یہ ساری انفرمیشن پہلے دینی پڑتی ہے تو سائن ان کرنا پڑتا ہے اس کے لیے اور اس کے آورز ہوتے ہیں اگر آپ نے کس آور سے سٹارٹ ہوتا ہے کس آور سے لے کر مثال کے طور پر ارلی ماننگ سمٹائم ہوتا ہے کہ ارلی ماننگ سٹارٹ ہو جاتا ہے ایوننگ تک اور یہ جو سٹارٹ ہوتا ہے تنگ ٹوالف پی ایم سے لے کر فور اکلاک یا فائف اکلاک تک سیٹرڈے کا دن تھا سیٹرڈے والے دن یہ لگتا ہے سمر میں ہر جگہ جیسے گھروں کی سیل لگتی ہے یہاں پہ گھر جب سیل آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں نیو گھر لوگ لیتے ہیں سمر میں مایے سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان سپٹمبر تک کیونکہ سکولنگ جاتی ہے سپٹمبر سے سکول سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے پہلے پہلے آپ لوگوں نے گھر چینج کرنا ہوتا ہے نیو کلاسوں کے لیے نیو جب آپ کا بچہ نیو اس کا کلاس میں جاتا ہے تو اس کے حساب سے اس آریا میں آپ لوگوں نے موو ہونا ہے اسی آریا کے حساب سے ہوتا ہے اسی طرح یہ سمر کا ٹائم ہے سمر کے ٹائم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ایوری فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے یہ تین دن موسٹی تھسٹے بھی لگ جاتا لیکن بہت کم لیکن فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے یہ تھری ڈیس ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ ٹیک سے لگاتے ہیں گراج سے لگاتے ہیں یارڈ سے لگاتے ہیں جو نیو سٹاف ہوتا ہے اس کے اوپر بھی پرائیس ٹیک لگا دیا جاتا ہے جو سیل آؤٹ ہوتی ہیں چیز ہیں ایزیلی لوگوں کو جو چاہیے ہوتی ہیں چیزیں وہاں پہ مل جاتی ہے یہ جو کافی سٹی ہال میں لگی تھی نیوریشل میں وہاں پہ میں گئی تھی کافی زیادہ یہاں پہ لگے ہوئے تھے جو یوز والی چیزیں وہ نہیں تھی کافی زیادہ یوز ٹو چیزیں نہیں تھی میس آپ لوگوں نے نیو چیزیں جو ہے وہ سیل پہ لگا دی کہتے ہیں جب گاڑی گراج سے نکل جاتی اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے اسی طرح چیز بے شک آپ کی نیو ہو لیکن آپ نے جب ٹ ٹوانٹی ڈالر کی مل جائے گی کیونکہ یارڈ سیل ہے یا نہیں ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا زیادہ لیکن اس کی پرائز دیکھی جائے گی کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے ٹوائی فور ایک سمپل جیسے میں ٹوائی بھی دکھاؤں گی بی بی ڈال بھی دکھاؤں گی ان کی پرائز اگر آپ اگلر شاپ پہ لینے جائیں اگر کسی مال سے لینے جائیں تو ایزیلی وہ تھرٹی تو تھرٹی فائیو ڈالر کی آپ کو ملے گی لیکن ا اگر ٹیک سیل میں لیتے ہیں ڈبا پیک ہوگی اس کے اوپر ٹیک پرائز ٹیک بھی لگا ہوگا یا پھر ٹیک دیو کا لگا ہوگا اس کے اوپر آپ وہ آپ کو ملے گی ٹوانٹی ڈالر کی یا ٹین ڈالر کی یا کچھ ایسی چیزیں چھوٹے سے ٹوائی ہوتے وہ آپ کو ٹری ڈالر ٹو ڈالر میں بھی مل جاتے ہیں فر ایکسیمبل میں نے وہاں پہ دیکھا تھا کافی میں کرتا میں نے اس کی پرائز پوچھی تو وہ آلموسٹ اگر ویسے آلنائن جا کے دیکھیں اس کو فورٹی فائیو ڈالر یا ففٹی ڈالر میں مل رہا تھا لیکن اگر آپ نے پرائز ٹیک سیل میں لی ہے تو یہاں پہ وہ آپ کو مل گیا جی ففٹین ڈالر کا ففٹین یا ٹونٹی ڈالر کا تو یہ کافی زیادہ لوگ یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ ٹیک سیل کا لوگو پہلے ہی لگا د دی جاتے ہیں یہاں پہ تاکہ لوگوں کو پرابلمز نہ ہو لوگوں نے کوئی چیزیں لینی ہو تو ایزیلی یہاں پہ آکے چیزیں لے سکتے ہیں کچھ سیل آؤٹ کرنے ہیں تو سیل آؤٹ جیسے اسٹال لگانا ہے آپ نے جو بھی آپ چیز سیل آؤٹ کرنا چاہے چاہے اس میں کلوتھ ہو چاہے اس میں گھر کے ہوں چاہے ٹوائز ہوں کافی زیادہ چیزیں ایسے مل جاتی ہیں ہاں بیبی سٹاف بھی جیسے میں نے دکھایا اگر چھوٹے بیبی ہیں ان کی اسٹالرز ہو گ گئے ایسی کافی زیادہ چیزیں ایزیلی مل جاتی ہیں اور دوسری بات جیسے کہ ابھی سمر آ رہا ہے تو ابھی آپ کا جو ونٹر کا سٹاف آپ کے پاس پڑا ہوا ہے ایکسٹرا کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ نے یوز نہیں کیا وہ بھی آپ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں کیونکہ جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں جن اگین ونٹر سٹارٹ ہوگا ان کے لیے تو وہ اپنے بچوں کی چیزیں لے سکتے ہیں اور لے کر رکھ لیتے ہیں یا واش کروا لیتے ہیں اس سے پہلے کہ جو ٹیک سیل میں جو چ بے شک وہ نیو کیوں نہ ہو بے شک وہ اس میں بیگ میں کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی زیادہ تر موسٹی لوگ اس کو لانڈری کر کے پھر ہی یوز کرتے ہیں کافی زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ اسٹرال بھی تھا مطلب جیسے سپینش جو تھے وہ اپنی آئس کریم کے لگا کر کھڑے ہوئے تھے اور کافی زیادہ ایسی چیزیں تھیں جو نیو تھی ان میں آپ نے کیچن کے حوالے سے جیسے بتایا میں نے زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں کیچن کے حوالے سے چیزیں جو ہمیں نیو مل جائ وہ کافی فائدہ مند رہ جاتی ہیں کافی ایئر فرائر بھی تھے کافی میں نے جارز بھی دکھائے جار جو تھے وہ بلکل نیو تھے ون ڈالر ایچ جار کا میں نے پرائز پوچھی اور یہاں پہ ایئر فرائر دکھا رہی تھی اس کی حالہ کہ وہ سیل تھا وہ بند تھا وہ اپن نہیں تھا نیو تھا اس کی پرائز انہوں نے بولا چیز سیونٹی ڈالر آلموسٹ وہ تھا ٹو ہنڈرڈ فٹی ڈالر کا تو جو نیو موڈلز کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو نیو ہوتی ہیں ان کی پرائز بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ جیسے آپ لوگ جس سیٹی میں ہو اسی سیٹی میں اگر ٹیک سیل لگی وہی سیٹی کے لوگ آ رہے ہیں نہیں جو ریلیٹیف ہوتے ہیں جہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے ٹائر ٹیک سیل کی یا اس کا یارڈ سیل ہو گیا یا پھر ایسی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس کے چیزیں اس کے اوپر ہیں وہ اپنے ریلیٹیف کو بھی بلا لیتے ہیں کہ آپ بھی یہاں پہ آجو یہاں پہ � ایک سیل اچھی لگی ہوئی ہے کافی ایسی چیزیں مل رہی ہیں جو ہمیں اب میں ضرورت ہے اس کی تو لوگوں کے پاس اتنا زیادہ سامان وہ اپنے گھروں میں کیوں نہیں رکھتے یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گی کہ لوگوں کے پاس اتنی زیادہ سپیس نہیں ہوتی وہ یہ نہیں کرتے کہ جیسے اگر ان کے پار فور ایکزمپل اگر بچے کی بات کرتی ہوں کہ ان کے پاس اگر ایک بیبی ہے تو انہوں نے اگر سیکنڈ بیبی ہوگا تھرڈ بیبی ہوگا وہ اسٹاف رکھ لیتے ہیں وہ نہیں رکھتے اونلی ون یئر یا ٹو یئر تو اس کو یوز کریں گے اس کے بعد وہ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں سیل آؤٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ یارڈ سیل لگا لیتے ہیں یا کسی سٹور پہ جا کے دے بھی دیتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اسے سٹوروں پہ جا کر دیتے ہیں زیادہ تر وہ یہی کرتے ہیں کہ اسی طرح یارڈ سیل میں لگا لیتے ہیں اسپیشلی بچوں کے ٹوائے ہوگئے بچوں کے پلے ڈو وغیرہ ہوگئے جی سے وہ بھی میں نے دکھائے تھے پلے ڈو ہوگئے فون کے کیسز ہوگئے فون ہوگئے کافی میکر ہوگئے جو چیزیں گھر کی ہوگئی یا بچوں کی ہوگئی وہ بچوں کے حوالے سے زیادہ سنسٹیو اسی طرح لوگ ہوتے ہیں کہ زیادہ دیکھ بھال کر چیز لیتے ہیں کیونکہ وہ بچوں نے ان کے ساتھ پلے کرنا ہوتا ہے تو بچوں کی سنسٹیوٹی بچے آپ کو پتا ہے آپ لوگوں پہ کتنے زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں ان کو جمس لگنے کے بھی کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیکن بچوں کی چیزوں کی ہر لوگ یہاں پہ ٹیک کیر کرتے ہیں زیادہ اس کو کلین اپ کرنے کے لیے اور کوشش کرتے ہیں زیادہ تر جو بچوں کی چیزیں ہیں وہ نیو ہوں تو وہی سیل آؤٹ کرے ادھروائی جو ایسے نہیں ہے کہ جو بھی چیزیں پرانی ہیں پھٹی پرانی ہیں جو وہ ہم لوگ سیل کر دیں ایسا بھی نہیں ہوتا ہے نیو کنڈیشن ہونی چاہیے ون سے ٹو ٹائم آلموسٹ ون ٹائم ہی یوز کی وجہ تھی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں ان کو اچھی طرح سے کلین کر کے لاؤنٹری کر کے پریس کر کے سیل آؤٹ کرتے ہیں جیسے میں نے وہاں پہ شرٹیں بھی دکھائیں بلکل نیو لگ رہی تھی کچھ اس میں نیو تھی جو میں نے ٹچ کر کے دیکھا یہ کافی نیو تھی ان کے اوپر ٹائم لگے ہوئے تھے ان کی میں پرائز بتاؤں تو ایچ وہ فائف ڈالر سیل آؤٹ کر رہے تھے کسی برینڈ کی بھی تھی لیکن یہ کہ سیل آؤٹ اسی لئے کر رہے تھے کیونکہ نیو تھے تہ ان میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے لوگوں کو اب سمر آنے والا ہے تو انہوں نے سمر کی دے دی سیل آؤٹ کی جو چیزیں نیو تھیں میں نے ان کو ٹچ کر کے ضرور دیکھا ہے ان کو ٹچ کر کے یہ ڈیٹیل پوچھئے کہ یہ کیوں آپ سیل آؤٹ کر رہے ہو اور اس کی پریس کیا ہے اس کی پریس کے ٹیک دیکھیں کہ اس کی پریس جتنی ہے تو آپ لوگ کتنے میں سیل کر رہے ہو تو پرائس جتنی بھی ہو لیکن انہوں جو پرائس ٹیک لگا دی ہے اس کے اوپر 5 ڈالر ہی چھے تو وہ 5 ڈالر میں ہی سیل کریں گے یہاں پہ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ مجھے پلیس تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے دیں انہوں نے بولا اٹسو کہ اگر آپ ڈسکاؤنٹ لینا چاہتے ہو ڈسکاؤنٹ بھی لے سکتے تھوڑا سا دیتے ہیں بہت زیادہ نہیں کیونکہ چیز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نیو لے رہے ہو تو اس کے اوپر تو کم ہی ڈسکاؤنٹ دیتا ہے لیکن اگر یوز چیز لے رہے ہو تو وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے بچوں کی چیزیں بھی دکھائیں میں نے شوز کی بات کروں گی کافی نائکی کے برینڈ کے بھی شوز پڑے ہوئے تھے برینڈ نیو شوز پڑے ہوئے تھے جو آپ کو سائز چاہیے ہوتا ہے یہ نہیں کہ یوز ہیں لیکن ان لوگوں کو جب اتنے زیادہ آپ کے پاس ورائیٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ مناسب چیز ہمیں لگ رہی ہے تو مناسب چیز ہم لوگ وہاں سے لے لیں موسیلی لوگ یہاں پہ یوز کی ہوئی چیزیں وہ بھی لے لیتے ہیں لیکن بچوں کی نہیں بڑوں کی زیادہ چیزیں جو یوز ہوتی ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں بچوں کی جیسے کار سیٹ وغیرہ میں نے دکھائی ان کی پرائز اگر آپ ریگولر پرائز دیکھیں ان کی تو آلماست 300 400 ڈالرز میں ایچ وہ چیزیں مل رہی تھی لیکن ان کی اگر میں سیٹ کی کار سیٹ کی میں بات کروں کہ بچوں کی اس کے اوپر جسٹ انہوں نے 25 ڈالر لگا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک وہاں پہ شرٹیں دیکھیں وہ بالکل بیک میں تھی بیک تھی نیو تھی بیبیز بوائز بہت کی آپ کو مل رہی تھی لیکن وہ بھی 5 ڈالر ایچ لگی ہوئی تھی تو وہ بھی فائدہ مند ہوگی کافی زیادہ لوگ جیسے ایسے چیزیں اٹھاتے ہیں ان کو کافی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اور لوگ کافی زیادہ اس چیز کا ویٹ کرتے ہیں اسپیشلی سمر میں کیونکہ ان لوگوں نے جب بھی ونٹر آئے گا نیکس ونٹر آئے گا اس کے لیے وہ چیزیں دیکھتے ہیں کیونکہ جو لوگوں نے میں نے پہلے بھی بتایا لوگوں نے زیادہ لے لی ہوتی ہیں ان کی یوز نہیں ہوتی نیو پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو جو لینے والے رویہ پلین کر کے لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جب آگے ہمارے بچے نے یہ چیز یوز کرنی ہے ونٹر کے لیے تو کافی اچھی یہاں پہ ہمیں ڈیل مل رہی ہے تو وہ ہم لوگ لے لیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے یہاں پہ سیل کا اچھا یہاں پہ جو زیادہ تر اسپینش لوگ تھے میں نے کافی زیادہ جو ہیں وہ اسپینشی دیکھیں بلیک پیپل تھوڑے کم دیکھیں لیکن اسپینش دیکھیں اسپینش کا یہ پورا ایک بلیک جو تھا وہ اسپینش کا تھا ادر سائٹ جو تھا وہ بلیک کا تھا اور یہاں پہ یہ صرف سمر ٹو سمر ہی لگتا ہے یعنی ونٹر میں ونٹر میں بھی بہت کم جگہ پہ لگتا ہے وہ صرف گراج سے لگتی ہے اگر آپ کے موونگ کر رہے ہو کہیں آپ کے پاس امرجنسی ہو گئے سامان رکھنے کا نہیں ہے تو وہ اگر گراج سے لگاتے ہیں موسیلی جو گراج سے ہوتی ہے وہ بھی ونٹر میں نہیں لگتی سمر میں لگتی ہے ہوفیلی آپ لوگوں کو میرا یہ بلیک بھی پسند آئے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ